السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہے ہم یہاں سے پڑھ رہے تھے ہوریزونٹل روز آف ایلیمنٹس انہا پیروڈک ٹیبل اور کارڈ پیریٹس ایلیمنٹس انہا پیریٹ ہاں کانٹینیویسلی انکریزنگ ایٹامیک نمبر پیریٹ کے اندر کانٹینیویسلی جیسے آپ نے دیکھا ہے 1 2 3 4 کے حساب سے یہ کانٹینیویسلی چل رہا ہوتا ہے 3 4 5 6 7 8 1 2 اسی طرح سے 11 12 13 اس کی بات کر رہا ہے اٹامیک نمبر پیریٹ کے اندر جو ہے کانٹینیویسلی چلتا ہے that is کانٹینیویسلی چینجنگ الیکٹرونک کنفیگریشن لاؤنگ پیریٹ لازٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پیریٹ کے اندر ہر گروپ کی الیکٹرونک کنفیگریشن جو ویلس چل کی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اگر آپ کو بھول گیا ہو تو وہ پیچھے سے آپ چیک کر سکتے ہیں پیریٹ کے اندر جو کیمیکل پرپیٹیز ہوتی ہیں الیمنٹ کی وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور گروپ کے اندر ہم پڑھیں گے کہ وہ سیم ہوتی ہیں جو ویلس شیل میں الیکٹرون ہوتے ہیں وہ ہی اس کا گروپ نمبر ہے آپ دیکھیں یہ جو سب سے پہلا گروپ ہے اس کے الیمنٹ کے سب کے اگر آپ الیکٹرونک کنفیگریشن یاد رکھیں سب میں اس میں اور اسی طرح جو رائٹ موسٹ ہے اس میں سب کے الیکٹرون ہوتے ہیں آٹھ اسی لئے اس کا گروپ نمبر بھی آپ دیکھیں ایٹین ہے ایٹین اس وجہ سے ہے کہ یہ دس بیچ میں درمیان میں ڈی بلوک کے الیمنٹ آ جاتے ہیں اگر وہ ان کو نکال دیں تو یہ ایٹ بنتا ہے تو آٹھ الیکٹرون اس کا تھرٹین ہے اس کے ویلس شیل میں تین ہوں گے اس کے چار ہوں گے اس کے پانچ چھے سات اور آٹھ یہ بات وہ کر رہے ہیں پہلے گروپ کے الیمنٹ کو الکلی میٹلز کہتے ہیں سیمیلرلی الیمنٹ ہیویں ایٹ الیکٹرون سچ ایز نوبل گیس ابھی ہم نے جن کی بات کی الویز اکوپ آئی درائیٹ موسٹ پوزیشن اندار اس کے بعد آگی ڈیفنیشن آف گروپ دا ورٹیکل کولمز اندار پیرویڈک ٹیبل آر کال گروپ دیز گروپ آر نمبر فرم لیفت رائیٹ ایز ون تو ایٹین ٹوٹل ایٹین گروپ سین پیرویڈک ٹیبل میں دا ایلیمنٹ اندار گروپ اس کے اندر کانٹیویس نہیں ہے پہلے کا ایٹامی نمبر تین گیارہ انیس سینتیس یہ ایلیمنٹ تو نمبر ایلیمنٹ اندار پیریٹ یہ چینج ہو رہا 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 ایٹامی نمبر لئے انیس گروپ تتجاری ایلیمنٹ گروپ ایلیمنٹ بھی ایلیمنٹ کنفیگراشن اور اس انیس سین ایلیمنٹ شیل ویلیمنٹ شیل کنفیگراشن سب کے اندر ایک گروپ کے اندر سب میں برابر ہے اس پیلے گروپ کی بی گروپ یہ جب لئے لئے گروپ have only one electron in their valence cell similarly group two elements have two electrons in their valence cell this is the reason why elements of a group have similar chemical property group کے اندر electronic configuration similar ہوتی ہے تو chemical properties بھی similar ہوتی ہیں periods کے اندر elements کی atomic number بھی change ہے elements valence cell میں electron بھی change ہے تو ان کی chemical properties بھی different ہوں گی یہ اس میں سے آپ نے یہی بات سے یاد رکھنی ہے زیادہ جو سمجھنے والی ہے ایک پیریڈ کی ڈیفینیشن گروپ کی ڈیفینیشن پیریوڈی سیٹی کا میننگ اور یہ بات کہ electronic configuration کا chemical property کے ساتھ تعلق ہے اگلا ہے topic salient features of long form of periodic table اور یہ آپ کا long question ہوتا ہے اور یہ most important question ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے یاد کرنا ہے چھے کے چھے پوائنٹ اور یہ سمجھیں یہ جو پیچھے آپ نے پڑا ہے یہ سارا اس سب کا سمری ہے یہ table consist of seven horizontal rows called periods erotic table میں seven periods ہیں یہاں سے آپ کی نے one two three four five six seven یہ جو یہ دو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ star اور دو star یہ اصل میں اسی کا حصہ ہے تو یہ یہاں تک ہیں seven periods first period consist of only two elements پہلے period میں دو elements ہوتے ہیں دوسرے اور تیسرے میں eight elements ہوتے ہیں یہ آپ گن سکتے ہیں fourth and fifth consist of eighteen elements sixth and seventh period have thirty two elements اگر کسی بچے کے پاس پرانی book ہوگی تو یہاں پر twenty three یا لکھا ہوگا incomplete تو یہ وہ سے کاٹ دیجئے گا چھٹے اور ساتھویں دونوں میں thirty two elements ہوتے ہیں آپ count بھی کر سکتے ہیں elements of a period show different properties ابھی ہم نے پڑا تھا period جو ہیں period کے اندر elements کی electronic configuration بھی different ہوتی ہیں اور chemical properties بھی different ہوتی ہیں vertical columns یعنی groups جو ہیں وہ eighteen ہیں one to eighteen which are called groups اور family elements of a group show similar chemical properties ایک گروپ کے اندر جو element ہے ان کی electronic configuration بھی similar ہے اور chemical properties بھی similar ہیں elements are classified into four blocks یہ blocks جو ہیں اس کے بارے میں ہم آگے پڑیں گے depending upon the type of sub shell which gets the last electron یہ blocks کی diagram ہے یہ اس کو آپ draw بھی کیجئے گا تاکہ آپ کو practice ہو s block ہے پہلے دو گروپ جو ہیں ویلنس الیکٹرون ویلنس الیکٹرون س سب شل میں آتے ہیں تو اس لئے یہ s block ہے یہ d block ہے تین سے لے کر بارہ گروپ تک اور اس کے جو ویلنس الیکٹرون ہے they lie in the d orbital d sub shell یہ تیرہ سے اٹھارہ تک پی بلوک کیونکہ ان کے ویلنس الیکٹرون پی میں آتے ہیں آپ نے ایٹین ون سے ایٹین تک electronic configuration کر کے دیکھیئے تو آپ کر کے بھی چیک کیجئے گا ان کے الیکٹرون کی آخری الیکٹرون وہ piece sub shell کے اندر آتے ہیں f sub shell کی اصل میں جگہ جو ہے نا وہ s اور d کے درمیان ہے اگر یہاں پر ہم اس کو رکھتے ہیں تو یہ لمبا ہو جائے گا بہت اسی لئے اس کا نام long form of the periodic table آپ سوچیں یہ یہاں رکھ دیں d کو اس کے بعد یہاں لگائیں اور p بھی لگائیں تو یہ کتنی لمبی periodic table ہوگی یہ جگہ بچانے کے لیے اس کو یہاں پر رکھتے ہیں اب ہم blocks کو دیکھ لیتے ہیں so blocks کا تعریف یہ ہے block کی definition کی یہ کیا ہے on the basis of completion یہ ایک الگ question ہے long پر آئے یا تو پورا لکھیں گے یہاں تک اور اگر short ہے تو آپ نے definition لکھ دینا ہے اور یہاں تک کر کے پھر یہ diagram بھی آپ نے بنانی ہے on the basis of completion of a particular sub shell elements with similar sub shell electronic configuration are referred as block of elements یہ block کی definition ہوگی there are four blocks in the periodic table named after the name of the sub shell جس sub shell میں اس کے valence electron ہوتے ہیں اس کے مطابق اس گروپ کا نام ہوتا ہے which is in the process of completion by the electron s p d and f blocks as shown in figure for example elements of group 1 and 2 have valence electrons in s sub shell therefore they are called s block element elements of group 13 to 18 have their valence electron in p sub shell یہ 13 سے 18 ان کے p sub shell ہیں یہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ p block سے کے تعلق رکھتے ہیں اس کے بعد d block lies between the s and p block while f block lies separately at the bottom d block constitutes period 4 and 5 and 6 اور 7 بھی ہونا چاہیے اس میں 7 ہاں جی 7 کے elements یہ والد 7 کے elements بھی ہیں تو یہ انہوں نے 6 تک لکھا ہے 7 بھی ہوگا each period consists of 10 groups starting from group 3 to group 12 so یہ group number 3 سے لے کر 12 تک ہوگا اور یہ transition metals کہلاتے ہیں یاد رکھئے d block بھی اور f یہ دونوں transition metals ہیں لیکن انہوں نے صرف d block کا کہہ دیا حالانکہ یہ دونوں جو ہیں یہ transition metals ہوتے ہیں transition elements اور ان دونوں کو s اور p والے کو normal elements کہتے ہیں تو یہ اس کو خلاصہ ہم یہاں پر بھی سمجھ لیتے ہیں period 7 ہے number 1 period کے اندر دو element ہے دوسرے اور دوسرے period تیسرے period میں آٹھٹ elements ہیں چوتھے اور پانچ میں میں 1818 سکس سیونتھ میں 32 different chemical properties in a period groups are 18 similar chemical properties in a group periodic table is divided into 4 blocks s p d f last electron valence electron in that sub shell جو اس وجہ سے وہ اس کا نام ہے اس کے بعد s block 1 2 1 اور 2 group جو ہے اور اسی طرح p block 13 to 18 they are normal elements d block elements and f are called transition element اور d والے کو group number 3 اور 12 periods جو ہیں آگے ہم پڑھیں گے periods کا topic تو وہ پھر ہم اس کے اندر discuss سکر سکریں گے